پہلے ادیوگ پتی راہل بجاز نے کچھ سوال سرکار کے سامنے اٹھائے گریمنٹری امیت سا اور ویتمنٹری کے پریزنس میں بہت ساری چیزیں راہل بجاز نے کی اور جس کے اوپر لگاتار اب بحث جاری ہے لیکن ان سب کے بیچ پورو لوگ سبھائے سپیکر سمیترا مہاجن کا بھی ایک ویان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی مدپدی سرکار کے سامنے انہیں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے کانگریس کے لوگوں کے سہاری کی ضرورت ہوتی تھی پبلک انٹریسٹ کے اگر باتیں انہیں اٹھانی ہوتی تھی تو وہ بی جی پی سرکار کے خلاف کچھ نہیں بول پاتی تھی اور اس کے لیے وہ کانگریس کے لوگوں کا اور نتاؤں کے مدد لیتی تھی ہمارے ساتھ راشے دلوی جی ہیں راہل بجاج کی بات تو ٹھیک ہے کہ وہ دیوگ جگت سے ہیں اب تو پورو لوگ سبھائے سپیکر یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کانگریس کے نتاؤں کی مدد کی دیکھیں میں راہل بجاج کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور سمیترا جی کو بھی مبارک بات دیتا ہوں غبارے میں ہوا ایک خط تک بھری جا سکتی ہے زیادہ بھروگے پھٹ جائے گا اب بی جی پی کے غبارے کے پھٹنے کا سمیہ آ گیا ہے اگر سمیترا مہاجن جیسی بی جی پی کی نیتا یہ بیان دینے لگے اور اس کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا پردھان منتری سبق حاصل نہ کریں تو نشت طور سے بی جی پی کے جانے کا سمیہ ہے لگتا ہے کہ سمیترا مہاجن جب یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک ڈسپلین میں بندی تھی بول نہیں سکتی تھی اپنے سرکار کے خلاف ان کی آلوچنا نہیں کر سکتی تھی تو یہ جو ایک پرسپسن بنا تھا مودی سرکار کے خلاف کی لوگ اپنی بات نہیں رکھ سکتے دیکھئے آج انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ آلوچنا سے بھی زیادہ بڑی آلوچنا ہے دیش کے لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ پردھان منتری کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں سمیترا جی کا جو بیان ہے وہ اس سرکار کے چہرے کو بے نقاب کر دیتا ہے منتری تو کہتے ہیں کہ آپ آلوچنا کیجئے ہم بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے تو یہ بات تو سمیترا مہاجن نے جب کہہ دی ہے تو اب یہ ایک طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ صحیح واقعی میں بیجے بی کے اندر کے لوگ بھی سوال اٹھانے سے ہجکتے ہیں دیکھئے وہ بدلاؤ تو اس دیش کے اندر بہت لائے ہیں چھ سال کے اندر انہوں نے ایڈی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا ہے انہوں نے سی بی آئی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لکھا ہے انہوں نے دیش کے جتنے کانسٹیٹوشنل انسٹیٹوشنز ہیں ان پر قبضہ جمع لیا ہے یہی بدلاؤ لے کر آ رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے جی ڈی پی گروت گھٹ رہی ہے پیاز کی قیمت کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت پیٹرول ڈیزل کی قیمت آسمان چھو رہی ہے ایک آخری سوال آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے بددی جیوی ابھی حال میں ہی انہوں نے سارجنیک روپ سے یہ کہا تھا کہ ایک بھے کا محول ہے ان کے اوپر دیشدرو کا مقدمہ لگا دیا گیا تھا تو اب کہیں نہ کہیں سمیترہ مہا جن کے بیان سے یہ لگتا ہے آپ کو کہ صحیح کہہ رہے تھے دیکھیں اکیلہ سمیترہ جی کریں دیش کے اندر خوف کا محول ہر جگہ ہے آدمی بولتے ہوئے ڈرتا ہے آپ نے سنا ہے کسی کو کہ پردان منتری ویرامیت شاہ جی کے خلاف کوئی بولا ہو پورے دیش کے اندر کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے اور یہ خوف کا محول پورے دیش کے اندر ہے